اسلام علیکم یہ ویڈیو ٹائگر سیریز کی پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم آپ سے ٹائگر کے بارے میں بنیادی معلومات شیئر کریں گے ٹائگر ایک انتہائی خوبصورت جانور ٹائگر ایک انتہائی دلیر اور بہادر جانور ٹائگر ایک انتہائی شاندار جانور ٹائگر دلیری اور بہادری کی علامت ایک زبردست شکاری بلی کے خاندان سے تعلق رکھنے والا یہ جانور اپنے خاندان یعنی شیر ببر شیر چیتا اور تیندوہ سب سے بڑا ہوتا ہے ٹائگر دنیا کے مختلف علاقوں میں پایا جاتا ہے جن میں بھارت، نیپال، بنگلہ دیش، ملیشیا، انڈونیشیا اور ہوس کے علاقے شامل ہیں اب ذکر کرتے ہیں ٹائگر کی ان نسلوں کا جو کہ مختلف علاقوں میں پایا جاتی ہیں جن میں نمبر ایک بنگال ٹائگر ہیں جو کہ بنگلہ دیش کے علاقوں میں پایا جاتے ہیں نمبر دو انڈین ٹائگرز جو کہ بھارت کے علاقے میں پایا جاتے ہیں خاص طور پر سندر بن کے جنگلات میں ویسے یہ سندر بن کے جنگلات کا علاقہ بھارت اور بنگلہ دیش میں مشترکہ ہے یعنی یہ بھارت سے شروع ہوتا ہے اور بنگلہ دیش تک جاتا ہے ان جنگلات میں پایا جانے والا ٹائگر ایک ہی نسل سے ہے اور بھارت میں اس کو انڈین ٹائگر کہتے ہیں اور بنگلہ دیش میں اس کو بنگال ٹائگر کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے کیشین ٹائگر جو کہ کیسپین یعنی روسی کیسپین کے علاقے سے تعلق رکھتا ہے یہ ٹائگر مشرقی ترکی شمالی ایران آزاد رشین اسٹیٹس کے کچھ علاقوں میں اور شمالی افغانستان کے کچھ علاقوں میں اور چین کے بھی کچھ مغربی علاقوں میں پایا جاتا ہے اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سائیبیرین ٹائگر کا اس ٹائگر کا مسکن روسی علاقے سائیبیریا سے ہے اور یہ سرد علاقوں میں ہی رہتا ہے یعنی سائیبیریا کے علاقوں میں ہی رہتا ہے نمبر چار پہ ہے انڈو چائنا ٹائگر یہ ساؤتھ ایسٹ یعنی جنوب مشرقی ایشیا میں پائے جاتے ہیں جن میں برما، تھائیلینڈ اور لاؤس کے علاقے شامل ہیں اس کے بعد نمبر پانٹ پہ ہے ملائن ٹائگر یہ ٹائگر ملیشیا کے علاقوں میں پائے جاتا ہے نمبر چھے پہ ہے جاون ٹائگر یہ ٹائگر ملیشیا کے علاقے یا ملیشیا کے جزیرے جاوہ میں پائے جاتا ہے مگر یہ نسل اب تقریباً ناپید ہو چکی ہے نمبر ساتھ پہ ہے بالی ٹائگر ٹائگر کی یہ نسل انڈونیشیا کے جزیرے بالی سے تعلق رکھتی ہے مگر اس کے ساتھ بھی یہی علمیہ ہے کہ بہت زیادہ شکار کی وجہ سے یہ نسل بھی بلکل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اور نمبر آٹھ پہ آتا ہے سماٹرن ٹائگر سماٹرن ٹائگر بھی انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرہ سے تعلق رکھتا ہے اور ان کی آبادی اور نسل بھی اب تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے دوستو اب آتے ہیں ٹائگر کے جسمانی قد اور کاٹ کی طرف تو دوستو نر ٹائگر کی لمبائی چھے فٹ سے لے کر دس فٹ تک ہوتی ہے جبکہ مادہ ٹائگر کی لمبائی پانچ فٹ سے لے کر چھے فٹ تک ہوتی ہے نر ٹائگر کا وزن سو کلو گرام سے لے کر دو سو ساٹھ کلو گرام تک ہوتا ہے جبکہ مادہ ٹائگر کا وزن پچھتر کلو گرام سے لے کر ایک سو پچھتر کلو گرام تک ہوتا ہے نر اور مادہ کی دنگی لمبائی دھائی فٹ سے لے کر چار فٹ تک ہوتی ہے نر اور مادہ ٹائگر کی اونچائی اس کے کندھوں تک تین فٹ ہوتی ہے یعنی نر اور مادہ ٹائگر تین فٹ اونچے ہوتے ہیں ٹائگر کے پنجے کے ناخونوں کی لمبائی چار انچ تک ہوتی ہے یہ بات حیران کن ہے کہ اکیلہ ٹائگر ایک اکیلے ببر شیر کو لڑائی میں بہ آسانی ہرا سکتا ہے دوستو ٹائگر کی اوسط کمر بیس سے پچھت سال ہوتی ہے ٹائگر کی خال اوپر کمر کی طرف سے اورنج کلر کی ہوتی ہے اور کالی چوڑی پٹیاں ہوتی ہیں جبکہ پیٹ کی طرف سے سفید یا آف وائٹ ہوتی ہے اور اس پر نسبتاً کم چوڑی پٹیاں ہوتی ہیں ٹائگر پچی سے تیس فٹ تک لمبی چھلانگ لگا سکتا ہے جبکہ یہ بیس فٹ تک اونچی چھلانگ بھی لگا سکتا ہے دوستو ٹائگر کے جوڑنے کی رفتار پینسٹھ کلومیٹر فی گھنٹے تک ہوتی ہے دوستو ٹائگر ایک وقت میں نو کلو گرام تک گوشت کھا سکتا ہے جبکہ یہ ایک دن میں چالیس سے پچاس کلو گرام گوشت کو خراب کے طور پر استعمال کر سکتا ہے ٹائگر عموماً گھات لگا کر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے یہ جھاڑیوں وغیرہ میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور شکار کے قریب آنے پر اس پر حملہ کر کے اسے زبوش لیتا ہے ٹائگر ہر طرح کے جانوروں کا شکار کرتا ہے جن میں ہر طرح کے جنگی جانور اور پالکو مویشی بھی شامل ہیں ٹائگر کو بھی بہت سے جانوروں سے خطرہ رہتا ہے تو اس کو یا اس کے بچوں کو مار دیتے ہیں جن میں ہاتھی ریچ نمائی جانور ہیں جو ٹائگر کو مار دیتے ہیں جبکہ لگڑ بگڑ جنگلی کتے مگرمچ سامپ بھیڑیے اور تینجوے ٹائگر کے بچوں کے خاص دشمن ہوتے ہیں جو کہ موقع ملتے ہی اس کے بچوں کو مار دیتے ہیں ٹائگر کا ایک اور دشمن بھی ہے جسے انسان کہتے ہیں انسان زیادہ تر ٹائگر کا شکار اپنی بہادری پکھانے کے لیے کرتے ہیں اس کے علاوہ ٹائگر کے شکار اس کی خال پنجے دانک اور ہڈیوں کے لیے کرتے ہیں جن سے ڈیکوریشن کا سامان زیورات تعویز اور مختلف عدویات بنتی ہیں ٹائگر انسانوں پر حملہ کرنے میں بھی بہت بدنام ہے آج تک سینکڑوں لوگ ٹائگر کے حملوں سے اپنی جان گما چکے ہیں اور سینکڑوں لوگ معذور ہو چکے ہیں اور یہ حملے آج بھی جاری ہیں دوستو ٹائگر پر پیش شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں جن میں ان کی بہادری دلیری کنخاری اور شکار کے قصے اور کہانیاں شامل ہیں دوستو جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا ہے یہ ٹائگر سیریز کی پہلی ویڈیو ہے ٹائگر کی چھپی ہوئی اور پوشیدہ زندگی کے بارے میں مزید معلومات آنے والی مزید ویڈیوز میں دی جائیں گی امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے میں آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بربق مل سکے ملتے ہیں آنے والی نئی معلوماتی ویڈیوز میں اللہ حافظ ملتے ہیں آنے والی ملتے ہیں آنے والی